آداب گہرمی جماعت کی طلبہ و طالبات آج ہم آپ کی درسی کتاب بہرستان اردو صفحہ نمبر 173 اور 174 پر درج نظم خاک کے وطن جس کے مصنف بریج نارائن چک بست ہیں پڑھنے جا رہے ہیں یہ نظم چھے بندوں پر مشتمل ہے اور ہر بند میں چھے چھے مصرے ہیں یعنی اس نظم کو مسدس کی حیت میں لکھا گیا ہے مسدس آئیسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے چھے مصرے ہوتی ہیں پہرے بچوں چک بست کی یہ نظم معروف نظم ہے کیونکہ چک بست بنیادی طور پر قومی شاعر تھی اور یہ خاک کے ہند جو انہوں نے نظم لکھی ہے یہ پی انہوں نے وطن کی محبت میں لکھی ہے جیسے کہ ان کی ایک نظم کشمیر ہے جس کو انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی پر لکھا ہے اسی طرح اس نظم میں بھی انہوں نے ہندوستان کی آن بان اور شان و شوقت پر بات کی ہے ہم ہر بند کی شرخ کریں گی پہلا بند اے خاک کے ہند تیری عظمت میں کہاں گماں ہے دریا فیض قدرت تیری لئے رواں ہے تیری جبی سے نور حسنِ عزل آیاں ہے اللہ رے زیب و زینت کیا اوجِ عز شاں ہے ہر صبح ہے یہ خدمتِ خرشید پرزیا کی کرنوں سے گھوندتا ہے چوٹی حمالیا کی خاکِ ہند بمانی ہندوستان کی مٹی گمان یعنی شک عظمت کے معنی ہے بزرگی وقار اسی طرح جبین یعنی ماتا جسے ہم کشمیر میں ڈیک کہتے ہیں عزل بمانی آگاز آیاں کے معنی ہے ظاہر اوج کے معنی ہے بلندی زینت کے معنی ہے آرائش اسی طرح پرزیا کے معنی ہے روشن یا پر نور پہلے بچوں اب اس کی تفہیم پیش ہے اس پہلے بند میں بریچ نارین چیک بست کیا فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی عظمت میں کوئی کلام نہیں یعنی ہندوستان اپنے شانبان اور آنبان کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں قدرت کی سب نعمتیں میسر ہیں اور خدا کے پھیل سے یہ ملک مالا مال ہیں ہندوستان ہندوستان آغاز سے ہی پہلے سے ہی خسن کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا ہے دریا پہاڑ اور دلکش قدرتی مناظر اس کے جھبن کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں اسے ہندوستان کی عزت اور قدر بہت بلند ہو گئی ہے کوئی حمالیہ پر صبح کو سورج کی جو کھرنے پڑتی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سر پر ایک ذریع چوٹی گونی جا رہی ہے اور یہ خدمت سورج ہر صبح بجا لاتا ہے دوستا بند اس خا کے دلنشین کے چشمے ہوئے وہ جھاری چینوں عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا عبر تاری چشم و چراغ عالم تھی سرزمین ہماری شم عدب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں تابا تھا مہر دانش اس وادی کوہن میں کھا کے دلنشین کے معنی ہیں دل لبھانے والی سرزمین یعنی ہندوستان چشمے ہوئے وہ جھاری اس کے معنی ہیں علوم و پھنون اور تہذب و تمد ان کے چشمے آب پاشی یعنی کھیتی کو پانی دینا وحشت بمعنی گیر محذب جہالت چشم و چراغ کے معنی ہیں باعث فخر مایا ناز اسی طرح ایک اور لفظ انجمن کے معنی ہیں محفل تابان بمعنی روشن مہر دانش بمعنی علم و حکمت کا سورج کوہن بمعنی قدیم پرانا مطلب کیا ہے اس کا زمانے قدیم میں ہندوستان کی عظیم تہذیب کا دنگ کا تمام دنیا میں بجتا تھا اور اس کے علوم و پھنون سے چین اور عرب پھیز پاتے تھے یعنی یہاں کے جو علوم تھے یہاں کے جو پھنون تھے دنیا بر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتی تھی جب دنیا میں وحشت اور جہالت کا دور دورہ تھا تو ہمارا ہندوستان علوم و پھنون کی دولت سے مال امال تھا اور سارا دنیا اس پر ناز کرتا تھا پرانے زمانے میں یونان کی تہذیب ترقی پر تھی اور دنیا بھر میں اس کا بول بالا تھا یونانی عدب اور فلسفہ کا سبی لوہا مانتی تھی مگر ہندوستان کی تہذیب اس سے بھی پرانی ہے جب ہندوستان میں علوم و پھنون کا سورج نسب النہار پر تھا اس وقت یونان میں جہالت کی تاریخی چھائی ہوئی تھی سورج تو دھر کنار عدب و حکمت کی شمہ بھی وہاں روشن نہ تھی گوتم نے آبرو دی اس معبد کوہن کو سرمد نے اس زمین پر صدقے کیا وطن کو اکبر نے جام الفت بخشا اس انجمن کو سینچہ لہو سے اپنے رانان اس چمن کو سبسور بیر اپنے اسخاق میں نہا ہیں ٹوٹے ہوئے کھندر ہیں یا ان کی ہڑیا ہیں گوتم یعنی مہاتمہ بدھ جس کا مذہب نہ صرف ہندوستان میں فیلا بلکہ چین جاپان تھائیلینڈ برما سری لنکا وغیرہ میں بھی بدھ مت کا ڈھنکہ بجا گوتم بدھ نے ہندوستان میں جنم لیا تھا اس طرح سرمد ایک فقیر کا نام ہے جو اپنے وطن آرینہ کو چھوڑ کر ہندوستان میں شاہ جہان کے زمانے میں وارد ہوا پہلے یہودی تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا اسی طرح معبد قہن کے معنی پرانی عبادت کا ایک اور لفظ ہے جہاں محبت کا پیالہ نہا یعنی پوشیدہ پہلے بچوں اس بند میں بریج نارن چکبست نے چار ہستیوں کے نام لیے ہیں گوتم سرمد اکبر اور رانہ گوتم کے بیر میں جو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ گوتم بد کپل وستو کے ایک کشتر راج کمار تھی گوتم بد نے بد مت کے نام سے ایک اور نیا مذہب قائم کیا جو جلد ہی سارے ہندوستان میں پھیل گیا بلکہ چین جاپان تھائیلیڈ برما وغیرہ میں بھی بد مت کا پھیلاؤ ہوتا رہا گوتم بد کے مطابق زندگی ایک اور نام بھی اس بند میں آیا اکبر اکبر مگلیہ سلطنت کا ایک ایسا شہزادہ تھا جس نے اکیلے اپنی ہنرمدی سے سارے ہندوستان کو منظم کر دیا ہندوستان میں مختلف مذہب کے لوگ ہو کر بھی وہ کامیاب حکمران رہا تبی تو وہ اکبر آزم کہلاتا ہے وہ ہمایوں کے بھی اور جہانگیر کے باپ تھے اکبر بادشاہ نے ہندوستان میں باہمی محبت اور بائی چاری کو قائم کیا اسی طرح ایک اور ہستی کا نام سرمد ایک ایسے بزرگ ہستی کا نام ہے جو اصل میں اپنے وطن کو شاہی جہان کے دور میں ہندوستان تشریف لے آئی تھے پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان بن گئے مگر ایک ایسے مسلمان جو دروی شفت تھے شیخ سرمد ایک درد من دل رکھتے تھے وہ نہ صرف عامل بلکہ عالم باعمل تھے اسی طرح ایک اور ہستی کا نام اس بد میں چک بست نے لایا ہے وہ رانہ یعنی مہاراجہ آرانہ پرطاب ہندوستان کے ایک مضبوط ترین ہندو راجبوت راجہ تھے اس نے اپنے خون سے اپنے پیارے وطن ہندوستان کی آبیاری کی اور ہندوستان کے خاطر اس کی عظمت پر اپنی جان تک بھی نشاور کی پیارے بچو ان چار شخصیات کے متعلق آپ کو ضروری جاننا بند کی گوتم بود ہندوستان ہی کا ایک انمول رتن تھا جس نے اپنے وطن کا نام بلند کر دیا اسی طرح سرمد جو ایک فقیر تھے ہندوستان کے فلسفہ اور روحانیت سے اثر پذیر ہوا وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ادھر چلا آیا یعنی ہندوستان اور یہاں علوم مفہنون سے فائدہ اٹھایا اسی طرح بادشاہ اکبر نے اہل ہند میں بہائی میں محبت اور اتفاق کا پرچار کیا اور ہندوستان میں ہندو اور مسلمان کو محبت کی رشتے میں منسلک کیا اسی طرح مہارج اپرطاپ نے اپنے خون سے اسباغ یعنی ہندوستان کی اہبیاری کی اس کی اس نظم کے جو آخری تین بند ہیں ان کو ہم دوسری لیکچر میں پڑھیں گی جب تک کے لئے اللہ نے یہ بات